ہٹ کے جدو گسل دین لگے نے اوہ دو ماہیاں نے روڑا پایا کہ کڑی ماری گئی ہے کڑی مری نہیں ہے کیسے مطلب کس نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے دماغتے ہیں اوہ دے پائی نے میرے وال کال کی تھی آڈی اور کارڈا گو دی مجود ہے میرے اوہ دے پائی کل میں پوچھا نا کہ اس نے کہا بھی انہیں کڑی ماری ہے بھی مان گیا بھی ماری ہے میں پہلے انہیں اوہ چاہے پھر ایک ناکدی نتلی سی اوہی ہونے بھی چی کرنا دیکھو کہ تک انہیں بھی چے نے پیرانی چوڑیاں تک بھی چیاں تھانی چوڑیاں تک پیرانی پنجبہ تک بھی چیئے اسلامی کے ناظرین فاکس نیوز سے میں ہوں آپ کا مزبان ملکورم شہدار ناظرین فاکت میں تھانہ علاباد کے قبرستان بیٹ سوڑیاں کے اندر موجود ہوں جہاں پر کچھ دن پہلے ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو رات کے ٹائم مارک دیا اور اس کے بعد ڈرامر چاہے کہ یہ سو کے نہیں اٹھی میرے ساتھ بیٹی کے والدین موجود ہیں اس کے لوحکین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آج کبر کشائی تھی بیٹ سوڑیاں کے اندر انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا جو دماد ہے وہ ان کی بیٹی کا قاتل نکلا ہے یہ سارے حقائق کیا ہیں مزید ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نامہ جی آپ ہے اللہ عطا جی مجھے یہ بتائیں کیا کام کیا کرتے ہیں محنت مزدوری جی آپ کی بیٹی کی شاہدی کام کیا ہے پیڑ سوڑیاں جی کیسے آپ کو پتا چلا پہلے تطلب آپ کی بیٹی کی تفہین ہوگی اس کے بعد آپ نے پتا چلا پتا ہے اس طریقے چلا ہے کہ جڑے دن اسی انہیں کوڑی فوت ہوئی ہے نا جنہ سنفون کی تاکہ ستی نہیں اٹھتی بھئی اسی یہ تھے پہنچے ہیں تقریباً بارہ اکدے درمیان خودو انہیں نے یہ گل دسی کے پی فوت ہوگی راستے چاہتے ہیں پہلے انہیں دسیہ ستی نہیں اٹھتی پی رستے چاہتے ہیں دسیہ سانوں کے فوت ہو اسی جدو پہنچے ہیں تھے اوہ کڑی دیسی حالات ہوئے کھی موہ تو کپڑا چکیا سانوں اپنی وشنی رہی انہیں نے کبر پہلے کڑائی ہوئی سارے انتظام انہیں نے کیتے ہوئی ہاتھ کے جدو غسل دین لگے نے اوہ دو مائیاں نے روڑا پایا کہ کڑی ماری گئی ہے کڑی مری نہیں آپ کی بیٹی جو تھی اس کی شادی کتنی دیتے ہیں چار تو ساٹھے چار سار استخار استخار سے دو شادی کی ہوئی تھی آپ کی بیٹی کی وہ لب مہریج تھی ارینج مہریج تھی کیسے شادی ارینج مہریج تھی بچے دو نے ایک بیٹی ایک بیٹی جب آپ لوگ آئے ہیں اس کے بعد آپ نے آکے جب دیکھا ہے کہ ڈیڈ بوڈی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب غسل دینے لگے پتہ جلا ہے کہ ڈیڈ بوڈی پہ نشان ہے تو آپ نے تب چھوڑ نہیں ہو تو اسی خواب پائی انہوں نے وہ پینڈے نا دا کبرستان انہوں نے کہا بیک بری دفنال پھر پکار لینے اکرا لینے تو آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ اگر دفنال دیا جائے گا اس کے بعد تو ساری گال کیتی ہو اگر کوئی مسئلہ نہیں آگا ہے لڑے نے نشان آگے نے لڑے پہلے ایک دو دن انہیں پہلے مارے کڑی نے ساڑھے دو چار دن پہلے فون بھی کیتا سی کہ میرے نہ لڑے میں نے مارے آئینے اسی کہ ابھی شاید وہ نشان انہیں نے اس لیکن سانو باچ پتا چلیا کو دوسرے دن میں کہا بھی یہ اصل وجہ میں نے دسو کو دوسرے دن انہیں دسیا کہ کڑی انہیں ماری کیسے مطلب کس نے بتایا تھا کو دے پائی نے میرے والا کال کی تھی آڈی اور کارڈا کو دی مجھو دے میرے کو دے پائی کو دو میں پوچھا اس نے کہا بھی انہیں پڑی ماریے مان گیا بھی ماریے میں اپنے ہتھنا لاندہ مان گیا آپ نے پوچھا نہیں اسے کہ کیا وجہ کیا بنی کیا وجہ بنی میں گال کی تھی اگر دوسرے دن او دے نال میں گال کی تھی کال فرنس پوچھا نہیں میں گال کی تھی مانگی میرے بیٹی میں گال کی تھی کیا ہمارے انہیں کہا کوئی وجہ نہیں میں ستا اٹھا میں پانی پیتا ہے پانی پی کے میں کھڑا رہے ہیں میں گالہ دبا آتا ہے لیکن ایک کلے بندے دا کام نہیں کلا بندہ ایک کام نہیں کلا بندہ ایک بندے دی جان نہیں لیا سکتا آپ کے وقول کے وہ نشا کرتا تھا کس چیز کا نشا کس چیز چرس دا افیم دا آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کہیں اس نے کوئی چیز گھر سے بیچنے کے لیے کوئی جہیز کا سمان بیچنے کے لیے کا اور آپ کی بیٹی نے منع کیا تو اس سمان وہ تو ساڑھی بیٹی جیندی ہوں دیتا جی دس دنہ سامنے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اکثر آپ کے ہاں ہی رہتی تھی تو کبھی آپ کی بیٹی نے بتایا ہو کہ وہ نشہ تو کرتا ہے لیکن نشے کے باوجود وہ گھر کا سمان بیچتا ہو وہ دا ادھا تولہ سننا سی میری بیٹی دا پہلے انہیں او بیچے پھر ایک ناکدی نتلی سی او بھی انہیں بیچی کرنا دیکھو کے تاکہ انہیں بیچے پیرانی چوڑیاں تک بیچیاں تھا چوڑیاں تک پیرانی پنجبہ تک بیچی ہیں سارا کچھ بیچے میری بیٹی بیٹی میری لڑ دی سی انہیں مارک اٹھ کے کرو کار دین دا سی ساڑے چار سال دی تین سال بیٹی ساڑی ساڑے کل رہے یہ دیڑھ سال اپنے کار دی آپ کو لگتا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ تشدد کرتا تھا جس نے رشتہ کروایا آپ نے ان سے بات در امشیرہ سی میری ہو بھی لڑ دی سی انا نالے پھر جاندے سی پھر جاندے سی بیٹی سی ہوتے گوڑے ایک بیٹا سی اسی کلا دیں سی بچے اندے مونو تو چلی جا کار بی چلو کدی سمجھ آ جائے گی قسمہ قرآن چاک جاندے سی اسی نشا چھاڑے دیتا سان مسیح تے پالو سان دربارچ پالو نشا نہیں کرے گا پیچھے لڑے گا نہیں یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا امیں کار کرا مطمئن کار کے لائن دے سی اسی کلا تو اس نے خود ہی مطلب کیسے اقرار کر لیا اسے کیا خیال کیا آیا کہ اس نے مار کے اسی اگر دوسرے دن اسی روڑا پایا کہ سانو وجہ دسو بھی ہویا کی یہ بھی کڑی اچانک کمیں فوت ہوئی ہے نیتے مہا میں پرچا کرانا تو اڈے دے اسی اگر بھی کڑی ماری کی بھی نشان نہیں ہو دے جس سمتے ساری گل سانو دسو بھی کمیں واقع کی میں جا تو پرچے دی یہ کر دے وہ کر دے اسی نال تمکیاں دیں دے سی اگر تم معاف نہیں کرے گا اسی تین عمر آ دے آنگے یہ کر دے آنگے وہ کر دے آنگے انہوں نے بڑیاں گلہ کی تھی وہ ساری آڈے آڈی اور کارڈنگ میرے میں کولڈ مجود ہے جب مطلب یہ سارا معاملہ تھا آپ کو پتا جار رہا تھا تو آپ نے علید کی کا نہیں سوچا کہ آپ کی بیٹی پر اکثر تشدد کرتا ہے آپ اسے علیدہ کروا دیں پتا ہے میں اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے یہ کہنا چاہوں گا جو میری بیٹی نال ہویا اوہ اون ہونا چاہتا حکومت ایدن کر رہا ایسی قبر کو شاید کرائی حکومت ایدن سادھے حکومت صنو انصاف دے وے اbalance فائے لگنا چاہتا جو میری بیٹی نال ہویا اوہ انصاف ایدن ہونا چاہتا اب آپ نے اس لاچار باپ کی جو وہ باتیں سنی ہیں میرے ساتھ افتخار جو قاتل ہے اور جس نے اپنی بیٹی کو مارا ہے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کی یہ نننی سی جو پری ہے یہ بھی موجود ہے جو اب بھی اپنے ننیال کے پاس ہے اور اس کی نانی بھی موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں سے اپنی والدین سے خاص کر والدہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے ہر بعد جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اس کی والدہ سے جانتے ہیں کہ کبھی اس کی بیٹی نے بتایا ہو کہ انہیں کبھی پہلے مارنے کا کہا گیا اسلام علیکم کیا نام ہے مانجھ منظورہ مانجھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی اسے آپ کے دماغت میں قتل کر دیا ہے کبھی آپ کی بیٹی نے کہا ہو کہ مجھے پہلے بھی یہ دمکیاں دیتا ہے مارنے کے ہاں دمکیاں بھی دیتا ہے مارتا بھی تھا مارتا بھی بہت تھا انشان پہ جاندی سی مارکوٹ کے کٹ دیندہ سی تھوڑی جیوان دی سی کچیز تو آکھنا جاب پیسے پا تو خرچے تو ہنا مارکوٹ کے کٹ دینا اینہ بچے ہیں مٹھا پانی کر کے پیونا دو دنا دینا کوئی چیز نا اندے کو انہیں پکھی بے کہ انہیں گزارہ کیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نو آ کے رونا کر لاؤنا جدہ دروس کے رونا کر لاؤنا ہمیں مارتا ہے میں کار نہیں جانا میں مارتے گا ہن کرے گا چھوٹے چھوٹے بچے نو بیٹا تو آپ دے کار رہے بچے ہیں تا کی بڑھنے گا اینہ بچے ہیں تے مو نو کار کال دیندے سی ہون دی سی رون دی کر لاؤن دی سی مار دے سی کٹ دے سی انشان ہوئے ہیں مو تے بھی ہون دے سی جسم تے بھی ہون دے آپ مطلب جب آپ کی بیٹی کہتی تھی تو آپ نے کبھی ان کے سسرال میں بات نہیں کی کہ کیا کرتے آپ لو ہاں کہیں دے سی نہیں نہیں کہیں دے سی تیاندے سی قسمہ کران چاہ جاندے سی بھی موڑ کے نہیں کمانگے بجیڑی ہوگی ہون دی موڑ کے نہیں کمانگے تو جدو ہٹکے جاندی سی پھر اس طریقے کارن دے سی ہٹکے پھر مار دا خورتا سی لڑ دے میں یہ کہنا چاہنی ہے بجی میں میں میری بیٹی نہ ہوئی ہے مہینہ دے بیٹے نہ ہوئے نہ کوٹکے ماری مار کوٹکے ماری نشان گڑے تے گیسی بازو ٹوٹیا ہے ایسی تے گورن میلڈ انصاف سانو دے وے جویں لاش ساڑی بیٹی دے بکھائی ہے یہ لاش ان دی بھی آوے گورن میلڈ فاسی لائوے ان دی بھی لاش آوے اسی بھی ان دی لاش بیکھنا چاہنے ناظرین آپ نے بیباس اور لچار والدین کی بات سنی اور یہ ننی سی پھری ہے یہ اس کے اوپر کیسے مطلب یہ اپنی زندگی بتائے گی ابھی تو اس کے نانا نانی حیات ہیں اور اس سے چھوٹا ایک اس کا بھائی ہے ڈیڑھ سال کا وہ کیسے پہچان کرے گا کیسے اپنے رشتوں کو پہچانے گا اور کیسے اپنی ساری زندگی وہ بتائیں گے ایسے نوجوان جو ہیں مطلب جذبات میں آکے اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے یا نشے کی لط میں جو ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن انہیں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے یہ ابھی بچے ہیں ان کا مستقبل ہے انہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے جوان ہونا ہے انہوں نے یہ لوگ اپنی لائف کو کیسے سپینٹ کریں گے سب سے بڑی بات ہے کہ کیسے زندگی کا سامنا کریں گے کن کن تانوں سے ان بچوں کو گزرنا پڑے گا کیا کیا جو وہ ظلم سینے پڑیں گے میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کے باپ کو کڑی سے کڑی سزادی جائے تاکہ جو لوگ جو ہیں ایسے ظلم کرتے ہیں اور ایسے والدین کو رولاتے ہیں جو بلکل بے باس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر خاص کر جو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ایسا رشتہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں بیعہ دیا جاتا ہے ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو والدین کا یہ فرض ہوتا ہے والدین اپنی بیٹی کا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جنادہ بھی وہیں سے اٹھے اور وہ خوشحال زندگی بسر کرے والدین تو سوچتے ہیں لیکن جو ایسے نوجوان جو اس نہج پہ لے آتے ہیں ان کا قتل تک کر دیتے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کوئی ایسا قانون پیدا کیا جائے تاکہ جب پولیس کے پاس جاتے ہیں کوئی ایسا کوئی بندہ پولیس کے پاس جاتا ہے لیکن پولیس بھی ان کی دادرس ہی نہیں کرتی بلکہ پریسرائز کر کے اکثر جو ہے وہ صلاح بھی ہو جاتی ہے لیکن امید ہے کہ آج کبرکشہ ہی ہوگی ہے اور پی ایف ایسے رپورٹس آنے کے بعد ان کو انصاف ملے گا اسی یقین اور اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان ملک قرم شہداد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فوکس نیوز اللہ نگو